نماز میں شک شک کی دو صورتیں اور جہاں تک شک کا تعلق ہے تو وہ نماز میں اضافہ یا کمی کے ماہ بین تردد کو کہتے ہیں یعنی تردد یہ ہے کہ زیادہ پڑی ہے یا کم پڑی ہے اس کی مثال یہ ہے کہ آیا اس نے تین رکعت ادا کی ہے یا چار اس صورت کی دو حالتیں ہیں نمبر ایک کسی ایک چیز پر یقین ہونا زیادتی یا کمی میں سے کوئی ایک پہلو زیادہ راجے ہوگا جو پہلو اسے راجے معلوم ہو اس بنا پر نماز مکمل کر لے اور سلام پھیرنے کے بعد سجدہ صاحب کرے یعنی آپ کہتے تین یا چار تو آپ کو یقین زیادہ یہ ہے کہ چار ہی پڑی ہیں لیکن پھر بعد میں سلام کے دو سجدہ صاحب کر لیں عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی راوی حدیث ابراہیم کہتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ آپ نے نماز میں اضافہ کر دیا تھا یا کچھ کم ہی کر دی تھی جب آپ نے سلام پھیرا تو عرص کیا اللہ کے رسول کیا نماز کے بارے میں کوئی نیا حکم آ گیا آپ نے فرمایا کیا بات ہے لوگوں نے عرص کیا آپ نے اس قدر نماز پڑھی ہے ٹھیک ہے یا زیادہ کر دیا یا کم کر دیا کچھ گڑڑ ہو گئی یہ سن کر آپ نے اپنے دونوں پاؤں موڑے اور قبلہ رخ ہو کر دو سجدے کر دی پھر سلام پھیرا اور ہم سے مخاطب ہو کے فرمایا اگر نماز کے متعلق کوئی نیا حکم آتا تو میں تمہیں ضرور متعلق کرتا یعنی پڑھانے سے پہلے تمہیں بتاتا کہ اب یہ تبدیلی ہو گئی ہے لیکن میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں جس طرح تم بھول جاتے اور میں بھی بھول جاتا ہوں اس لیے جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو اور جب تم میں سے کوئی اپنی نماز میں شک کرے تو اسے چاہیے کہ صحیح حالت معلوم کرنے کی کوشش کرے پھر اسی پر اپنی نماز پوری کر کے سلام پھیر دے اس کے بعد دو سجدے کرے تو شک کی صورت میں کیا ہے شک دور کرے اور یقین کو بنیاد بنا کر نماز پوری کرے اور اس کے بعد دو سجدے کر لے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک پڑ جائے تو وہ شک دور کرے اور یقین پر بنیاد رکھے جب اسے نماز مکمل ہونے کا یقین ہو جائے تو وہ بیٹھے بیٹھے دو سجدے کر لے کسی چیز پر یقین نہ ہونے پر یا پھر اس کے نزدیک نقصان اور زیادتی میں سے کوئی بھی راجے نہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہے تو اسے کم رکھتوں پر یقین کر لینا چاہیے اسے بنیاد بنانا چاہیے پس اس پر وہ اپنی نماز مکمل کرتے ہوئے سلام سے پہلے سجدہ صاحب کرے گا اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے زہر کی نماز ادا کی تیسری رکھت میں اسے شک ہوا کہ آیا وہ تیسری رکھت میں ہے یا چوتھی میں تیسری رکھت کو راجے قرار دے کر ایک رکھت مزید ادا کرے گا اور سلام پھیرے گا اور سجدہ صاحب کرے گا ٹھیک ہے یعنی چوتھی کا یقین نہیں ہے نا تیسری کا تو ہے تو تیسری بنا کے چوتھی مزید پڑے گا کم پر بنیاد رکھنا اور رکھت پوری کر کے سلام سے پہلے سجدہ کرنا ابن عباس سے مر بھی ہے کہ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا اے لڑکے کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا آپ کے کسی صحابی سے یہ مسئلہ سنا ہے کہ اگر کسی آدمی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے تو وہ کیا کرے ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ سامنے سبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ آ گئے انہوں نے پوچھا کیا باتیں ہو رہی ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس لڑکے سے یہ پوچھ رہا تھا کہ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا آپ کے کسی صحابی سے یہ مسئلہ سنا ہے کہ اگر کسی آدمی کو نماز میں شک ہو جائے تو وہ کیا کرے عبد الرحمن نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے اور اسے یاد نہ رہے کہ اس نے ایک رکت پڑی ہے یا دو تو اسے چاہیے کہ وہ اسے ایک شمار کرے اگر دو اور تین میں شک ہو تو انہیں دو سمجھے دو اور تین میں شک ہو تو دو سمجھے تین اور چار میں شک ہو تو تین شمار کرے پھر اپنی نماز سے فراغت پا کر سلام پھیرنے سے قبل بیٹھے بیٹھے صحب کے دو سجدے کر لے سجدہ صحب کے دیگر احکام سجدہ صحب نماز کے سجدے کی طرح ہی ہے سجدہ صحب دو سجدے ہوتے ہیں ان کے درمیان بیٹھا جاتا ہے اور اس میں مسرون یہ ہے کہ بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھے اس کے بعد تبارک کرے یہاں تک کہ وہ سلام پھیر دے قیفیت اور ذکر کے لحاظ سے ان دو سجدوں کی صفت باقی نماز کے سجدوں جیسی ہے یعنی جیسے آپ کسی ریکت کے اینڈ میں جا کر دو سجدے کرتے ہیں تو آپ اپنا پاؤں کیسے کرتے ہیں دائیں پیچھے موڑ لیتے ہیں اور بائیں پاؤں پر بیٹھ جاتے ہیں اور جب سلام پھیرنا تو کیا کرتے ہیں نیچے بیٹھ جاتے ہیں تبرک کرتے ہیں سجدہ صحب کے بھی ایسے ہی کریں گے پہلے سجدے کے بعد جب بیٹھیں گے تو پاؤں کھڑا کریں گے دوسرے سجدے کے بعد جب آپ بیٹھیں گے تو دونوں پاؤں یا تو باہر نکال لیں گے یا پھر ایک کھڑا کر کے دوسرا پاؤں پرلی سے نیچے نکال لیں گے تبرک جس کو کہتے ہیں سجدہ صاحب میں کیا پڑھا جائے سجدہ صاحب کے لیے کوئی خاص دعا مقرر نہیں اس مناپر ان کا حکم بھی نماز کے سجدوں کے حکم کے مطابق ہوگا اور جو دعائیں نماز کے سجدے میں پڑھی جاتی ہیں مثلا سبحان ربی العالی یا کوئی اور دعا تو وہی پڑھی جائیں گی اس میں بھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں ہو اس لیے سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو نماز کے سجدے سے لمبا سجدہ کرنا بعض لوگ سجدہ صاحب کرتے ہیں تو وہ جلدی جلدی دعا کر لیتے ہیں کہ یہ تو بس ایسے ہی جھنگے میں ہیں تو ذرا لمبا سجدہ کرنا چاہیے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا تو آپ سے زلیدین نے کہا اے اللہ کے رسول کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے پوچھا کیا زلیدین نے ٹھیک کہا لوگوں نے عرض کیا جی ہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور مزید دو رکعتیں ادا کی پھر سلام پھیرا اس کے بعد اللہ اکبر کہا اور پہلے دو سجدوں کی طرح یا اس سے طویل سجدے کیے اور اپنا سر اٹھایا یہ اہم بات ہے آخری جملہ پہلے دو سجدوں کی طرح یا اس سے زیادہ طویل سجدے کیے پھر سر اٹھایا نفل نماز میں بھی سجدہ صاحب کرنا ہوتا ہے صرف فرائض میں نہیں ہے یہ ابن عباس نے اپنے وطر کے بعد صاحب کے دو سجدے کیے سلام کے بعد اگر گفتگو کر بھی لی تو بھی سجدہ صاحب کر سکتے ہیں عبداللہ بن مسود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام اور گفتگو کے بعد صاحب کے دو سجدے کیے جگہ سے اٹھنے کے بعد بھی واپس آ کر سجدہ صاحب کرنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کی نماز پڑھائی اور تین رکعت پر سلام پیر دیا پھر اپنے گھر تشریف لے گئے تو ایک آدمی جس سے خرباق کہا جاتا اور اس کے ہاتھ لمبے تھے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے کہا اللہ کے رسول آپ سے جو صحب ہو گیا تھا اس کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا یعنی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحب ہو گیا تھا اس کا تذکرہ کیا یہ کہہ کی کہ اللہ کے رسول آپ غصے کی حالت میں اپنی چادر گسیٹتے ہوئے نکلے حتیٰ کہ لوگوں کے پاس آ پہنچے اور پوچھا کیا یہ سچ کہہ رہا ہے لوگوں نے کہا جی ہاں تو آپ نے ایک رکعت پڑھائی پھر سلام پیرا دو سجدے کیے پھر سلام پیرا